ذہانت میر کرنے کا جو طریقہ مہرین استعمال کرتے ہیں وہ آئی کیو لیول والا طریقہ ہے یعنی جس کا آئی کیو لیول یا سکور زیادہ ہو اسے زیادہ ذہین سمجھا جاتا ہے لیکن اگر آپ نے یہ دو ریڈلت حل کر دیں تو میرا اندازہ ہے کہ آپ کشمار یقیناً ان دو پرسنٹ لوگوں میں ہوگا جن کا دماغ باقی لوگوں سے کہیں زیادہ تیزی اور پھرتی سے چلتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ ریڈلت بغیر کسی ہنٹ کے حل کرنی ہے اگر آپ نے ہنٹ کے ساتھ بھی حل کر دیں پھر بھی اچھا ہے لیکن ہنٹ کے بغیر حل کرنے والے لوگ واقع اکمال ہوں گے سوچنے کے لیے آپ کو تیس سیکنڈز کا ٹائم دیا جائے گا اگر آپ نے زیادہ دیر کے لیے سوچنا ہوا تو پھر بھی کوئی حرچ نہیں بیٹیو پاس کر کے آپ جتنی دیر کے لیے چاہیں سوچ سکتے ہیں اگر ان تیس سیکنڈز میں آپ نہ بھوچ پائے تو میں آپ کو ایک ہنٹ دوں گا اور سوچنے کے لیے مزید تیس سیکنڈز بھی اس سے پہلے کہ میں آپ کو دست آنثر بتا دوں آپ اپنا آنثر کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ ریڈلت حل کرنے کے شوقین ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں آئندہ بھی آپ لوگوں سے اس طرح کے کیس سے حل کرواتا رہوں گا آئیے شروع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مصر میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام بامین تھا بادشاہ کی آٹھ وزیر تھے اور ہر وزیر میں کوئی نہ کوئی ہو بھی تھی جس کی وجہ سے بادشاہ نے انہیں رکھا ہوا تھا ان میں سے ایک وزیر جس کا نام بحرام تھا انتہائی ذہین قابل اور مزاہیہ تھا جس کی وجہ سے بادشاہ اسے بہت پسند کرتا تھا اگر سارے وزیر بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوتے تو بادشاہ کی زیادہ توجہ بحرام پہ ہوتی تھی بادشاہ ان میں سے بحرام کی باتیں سب سے زیادہ مانتا تھا اور پسند کرتا تھا دوسرے ساتھ وزیر بحرام سے حسد کرتے کہ بادشاہ کی ساری توجہ اسی پر رہتی ہے اسی حسد کی وجہ سے باقی وزیروں نے بحرام کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا انہوں نے آپس میں مشورے کیے اور ایک پلان تیار کیا اب کسی بھی قسم کے شاکیاں الزام سے بچنے کے لیے انہوں نے بادشاہ کے حجام کو بھی پلان میں شامل کر لیا اور پلان کو آخری شکل دے دی اگلے ہفتے جب بادشاہ حجام سے اپنے بال کھٹوا رہا تھا تو حجام نے بڑی ہوشیاری سے باتوں باتوں میں بادشاہ سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو اپنے اباؤ اجتاد کے بارے میں پتہ لگوا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں لیکن اس کے لیے ایک بندے کو اوپر آسمانوں میں بھیجنا پڑے گا اور جو بندہ اوپر جائے گا وہ انتھائی ذہین اور قابل ہونا چاہیے بادشاہ نے فوراں بہرام کا نام لیا اگلی صبح بہرام کو پیغام بھیج دیا گیا کہ وہ جنت میں جانے کے لیے تیار دہے بہرام کو بتایا گیا کہ اس کے ارتگر دائر ایک شکل میں آگ چلائی جائے گی اور اسے درمیان میں کھڑا کر دیا جائے گا آگ میں سے اٹھنے والا دعا اسے جنت کی طرف لے جائے گا اور آگ کے باہر والی سائیڈ پر کھڑے تماشائیوں کا شور اسے جلنے نہیں دے گا بہرام ذہین تو تھا ہی سنتے ہی سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ چال اس کے حاصدوں نے تیار کی ہے تاکہ اس سے چھٹکارہ پایا جا سکے بہرام نے بگیر کسی تردد کے بادشاہ کی بات مان لی اور کہا کہ ٹھیک ہے اگر اس طرح آپ کو آپ کے عباوج داد کا پتہ چلتا ہے تو کوئی بات نہیں میں اس کام کے لیے تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ مجھے محل کی بجائے اس میدان میں جلایا جائے جو میرے گھر کے قریب پڑتا ہے اس کے بعد بہرام نے گارہ آکے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ اس کے گھر سے لے کر اس میدان تک ایک سرنگ نکال لیں جہاں پہ اسے جلایا جانا تھا بہرام نے سہتی سے انہیں ہدایت کی کہ کسی کو پتا نہ چلے مقردہ دن تک ملازموں نے سرنگ کھوڑ دی اور سرنگ کے موں پہ گاس اور مٹی بھی ڈال دی تاکہ این ٹائم پہ جب آگ چلائی جائے تو بہرام آسانی سے سرنگ میں داہل ہو کر اپنے گھر پہنچ جائے پلین کے مطابق مقردہ وقت پر آگ چلائی گئی تاکہ بہرام بادشاہ کے عباوش داد کے پاس پہنچ جائے لیکن اصل میں بہرام اپنے گھر پہنچ گیا ایک مہینہ بہرام اپنے گھر میں بند رہا ایک مہینہ بعد وہ اپنے گھر سے باہر نکلا اور بادشاہ کے پاس جا پہنچا اب مسئلہ یہ تھا کہ بہرام بادشاہ کو ساری حقیقت کے بارے میں بتا نہیں سکتا تھا اگر وہ بتاتا تو خود مشکل میں پھنس جاتا بادشاہ کہتا کہ بہرام نے اس کے ساتھ فراد کیا ہے ہر جب بہرام بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ بہرام کو دیکھ کے بہت ہوش ہوا بہرام نے ڈیل اصل باس پہنا ہوا تھا اور اس کے سر اور داڑی کے بال بڑے بے ہنگم انداز میں بڑے ہوئے تھے بادشاہ نے پوچھا کہ اس کے عباوش داد کی کیا حبر ہے بہرام نے کہا کہ اس کے عباوش داد جنت میں ہش ہیں اور مزے کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ ایک چیز کی کمی ہے اگر آپ جنت میں یہ ایک چیز بھیج دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب آپ نے بتانا یہ ہے کہ بہرام نے بادشاہ سے کس چیز کو اوپر بھیجنے کا کہا اور آپ کی استانی کے لیے یہ بھی بتا جنگ کی یہ وہ چیز ہے جس کے جانے سے بہرام کو پتا ہے کہ سارا راز کھل جائے گا اور اسے کچھ کہنا بھی نہیں پڑے گا تو آپ بتائیے کہ بہرام نے کیا چیز اوپر بھیجنے کا کہا سوچنے کے لیے آپ کے پاس 30 سیکنڈز کا ٹائم ہے اگر آپ نے مزید سوچنا ہوا تو ویڈیو پاس کر کے سوچ لیچے گا اگر آپ نہ بھوچ پائے تو پھر میں آپ کو ایک ہنٹ دوں گا اور مزید 30 سیکنڈز بھی ٹائم سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ ابھی تک نہیں بوچ پائے تو ہنٹ یہ ہے کہ جب بہرام کو دیکھا تو بہرام کی داڑی اور سر کے بال کافی بڑے ہوئے تھے اس جملے پر گور کریں تو آپ کو جواب مل جائے گا ٹائم دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ اب بھی نہیں بوچ پائے تو جواب یہ ہے کہ بہرام نے بادشاہ سے کہا کہ اوپر ایک ہجام کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی اپنی داڑی اور سر کے بال بھی اسی وجہ سے بڑے ہوئے ہیں لہٰذا بادشاہ نے ہجام کو بلایا تاکہ اسے بھی اوپر بیجا جا سکے تاکہ بادشاہ کے اباؤشداد کوئی نئے سٹائل کا ہیرکٹ ہبنوا لیں لیکن اتنا سنتے ہی ہجام نے بادشاہ کو خود بتا دیا کہ قصہ کیا ہے اور کس طرح بہرام سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا پلان تھا آئیے اب دوسری پھیلی حال کرتے ہیں ایک آدمی جس کا نام مائیکل ہے اور وہ ڈیٹیکٹیو بھی ہے اپنے ایک دوست کے ساتھ کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا ہے سبجیوں کا موسم ہے اور باہر برف باری بھی ہو رہی ہے برف باری کافی زیادہ ہے مائیکل چائے پیتے پیتے کھڑکی کے پاس آکے کھڑا ہوتا ہے تاکہ باہر کے منظر سے لطف اندوز ہو سکے لیکن برف باری اتنی زیادہ ہے کہ مشکل سے دس فٹ تک ہی نظر جاتی ہوگی لہٰذا مائیکل دوبارہ آکے اپنے دوست کے پاس کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے اور دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں ابھی تھوڑی دیر ہی گزرتی ہے کہ دونوں کو ایک عورت کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے دونوں لرٹ ہو جاتے ہیں مائیکل کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے کہ پتا چال سکے کہ قصہ کیا ہے اور آواز کس مکان سے آئی ہے لیکن برف باری کی وجہ سے کچھ دیکھ نہیں پاتا دونوں بڑے اٹنٹیف ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ چیز دوبارہ آئے گی تو اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے لیکن چیز دوبارہ نہیں آتی کچھ دیر دونوں کھڑے رہتے ہیں پھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور دوبارہ باتیں شروع کر دیتے ہیں کچھ دیر بعد فون کی گنٹی بجتی ہے مائیکل فون اٹھاتا ہے آگے سے ایک پولیس والا بولتا ہے اور مائیکل سے کہتا ہے کہ اس کے گھر کے قریب ہی ایک قتل کی واردات ہوئی ہے پولیس والا اسے گھر کا ایگزیکٹ اڈیس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جلدی جائے اور جا کے ابتدائی کاروائی شروع کرے مائیکل اور اس کا دوست موقع واردات پہ پہنچ جاتے ہیں جو کہ ان کے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے وہاں پہنچنے پہ انہیں ایک عورت کی لاش ملتی ہے مائیکل دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ عورت کو چاکو کے وارد سے قتل کیا گیا ہے موقع واردات پہ عورت کی ڈیڈ بارڈی کے پاس اس کی ایک ملازمہ اور ایک ملازم بھی کھڑے ہیں عورت کا ملازم جس کا نام کیون ہے وہ اس وقت ڈیوٹی پہ تھا جبکہ اس کی ملازمہ اپنے گھر میں تھی ملازمہ کا گھر قتل ہونے والی عورت کے گھر کے بلکل سامنے ملازمہ کا قتل ہوا وہ کمرہ بھی ملازمہ کے گھر کے کھڑکی سے دیکھا جا سکتا تھا ڈیٹیکٹیو مائیکل نے پہلے ملازمہ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے ملازمہ نے کہا کہ وہ اپنے گھر میں کام کر رہی تھی کہ اچانک اس نے اپنی مالکن کے چلانے کی آواز سنی جب اس نے کھڑکی میں سے دیکھا تو ملازم کیون مالکن پچاکو کے وار کر رہا تھا وہ فورا مالکن کی مدد کرنے آئی لیکن کیون نے اس پہ بھی حملہ کر دیا اور اسے بھی زہمی کر دیا ملازم سے چھپنا رہا گیا وہ فورا بول اٹھا کہ ملازمہ جھوٹ کہہ رہی ہے کیون نے مائیکل کو بتایا کہ وہ بگیچے میں کام کر رہا تھا کہ اچانک اس نے مالکن کی چیز سنی جب وہ کمرے میں آیا تو ملازمہ مالکن پچاکو سے حملہ آور تھی میں نے ملازمہ سے چاکو چھینہ لیکن ملازمہ نے مجھ پہ بھی حملہ کر دیا کیون نے کہا کہ مالکن کو پتا چل گیا تھا کہ ملازمہ اس کے گارت سے مسلسل پیسے چوری کر رہی ہے اور یہ کہ مالکن پولس کو اطلاع کرنے والی تھی لیکن ملازمہ نے پہلے ہی مالکن کو قتل کر دیا ڈیٹیکٹیو مائیکل کے دوست نے کہا کہ معاملہ بڑا الجا ہوا ہے دونوں یعنی ملازم اور ملازمہ کے فنگر پرنسپی چاکو پر مل جائیں گے کیونکہ ایک نے چاکو دوسرے سے چھینہ ہے اس لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کون سچا ہے ڈیٹیکٹیو مائیکل نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور پھر اپنے دوست سے کہا کہ وہ ملازمہ کو بازو سے پکڑ کے اپنے ساتھ لے چلے یقینا یہ چھوٹ کہہ رہی ہے اور یہ کہ مالکن کو قتل بھی اسی نے کیا ہے اب آپ نے بتانا یہ ہے کہ ڈیٹیکٹیو نے کیسے انتیجہ نکالا کہ قاتل ملازمہ ہی ہے سوچنے کے لیے آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہیں اگر زیادہ دیر کے لیے سوچنا ہو تو ویڈیو پاس کر کے سوچ لیجئے گا اگر آپ نے دونوں کی کھانی دوبارہ سننی ہو تو پھر بھی حرج نہیں ویڈیو بیک کر کے سن لیجئے آئیے اب ٹائم سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ ابھی تک نہیں بوچ پائے تو ہنچ یہ ہے کہ ملازمہ اپنی مالکن کے گھر کے سامنے رہتی ہے اور دونوں کے گھر کا فاصلہ کم از کم بھی اس کاز ہے ٹائم دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی جواب یہ ہے کہ دیٹیکٹیو مائیکل کا گھر بھی مالکن کے گھر کے قریب ہی تھا اور چیح اس نے بھی سنی تھی لیکن جب اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو برف باری کی شدت کی وجہ سے تقریباً دس فٹ سے زیادہ آگے نہ دیکھ سکا اور ملازمہ جس کا مالکن کے گھر سے فاصلہ بیس گاز یعنی ساٹھ فٹ ہے اس نے اتنی شدید برف باری میں اتنی دور سے کیسے دیکھ لیا لہذا مائیکل کو پتا چال گیا کہ ملازمہ نے چھوٹ پولا ہے تو آپ کتنی ریڈلت حال کر پائے ہنچ کے بگیر کی یا ہنچ کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور اگر آپ مزید کیسے دھال کرنے کے شوقین ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے خدا حافظ